اسلام علیکم فوٹ فور لائف میں ویلکم ہے آج میں آپ کے لئے بہتی زبردست اورنج اسکویش کی ریسپی لے کر آئی ہوں رمضان میں ہمیں یہ اورنج نہیں ملیں گے اس لئے جلدی سے رمضانوں کے لئے یہ اورنج اسکویش بنا کے رکھ لیں پورے دو مہینے تک ہم اس کو اسٹور کر کر رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا زبردست ہمارا اورنج اسکویش بنا ہے بہتی مزیدار اور ریفریشنگ ہمارا اورنج اسکویش بنا ہے گرمیاں آنے والی ہیں اور اورنج ختم ہونے والے ہیں 15 منٹ میں جھٹ پڑ آپ اس کو بنا کے دو مہینے تک سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک درجن اورنج لے لیے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بڑے بڑے اورنج ہیں صاف سترے اورنج ہیں ہم نے ان کو اچھی طرح سے دھول لیا ہے اب ہم ان کو چھیل لیتے ہیں تو دیکھیں اس کے چھلکے کو ہم نے بلکل اس طریقے سے چھیل لینا ہے تو دیکھیں سارے اورنجوں کو بلکل اسی طریقے سے ہم چھیل لیں گے تو دیکھیں ہم نے سارے اورنجوں کو یہاں پر چھیل لیا ہے تو اس کے چھلکے ہم نے بلکل اچھے طرح سے اتار لیے ہیں اب ہم چار چار کر کے ان اورنجوں کو بلینڈر میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو بلینڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کرتے جائیں گے اور ان کو بلینڈ کرتے جائیں گے دیکھیں ہم دو اورنج اور ایٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کو سب کو ایک ساتھ بلینڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سارے اورنج بلینڈ ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو ایک سٹینر میں رکھ کر دیکھیں اس طرح سے چھان لیتے ہیں اس کے گودے کو الگ کر دیں گے اس کا جو جوس نکلا ہے اس کو ہم باول میں نکال لیتے ہیں تو دیکھئے چمچے سے ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہوئے اس سارے جوس کو ہم باول میں نکال لیں گے اور اس کا جو گودہ ہے اور بیج ہیں ان کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے دیکھئے اورنج کا کتنا زبردست یہاں پر جوس نکل گیا ہے اور اس کے بیجوں کو اور گودے کو ہم نے بلکل الگ کر دیا ہے تو دیکھئے دوسرے راؤنڈ کو بھی بلکل اسی طریقے سے ہم نے چھان لینا ہے اور ہم نے بلکل اچھی طرح سے اس کا جوس نکال لینا ہے تو دیکھئے سارے اورنجوں کا ہم نے اس طرح سے جوس نکال لیا ہے باول پورا بھر گیا ہے تو بہت سارا جوس نکلا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایٹ کیا تھا جب ہم اس کو بلینڈ کر رہے تھے تو چلیے تھرڈ سٹیپ پر آ جاتے ہیں دیکھیں ہم نے ایک پتیلی کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا ہے اور ایک بڑا کپ بھر کے ہم نے اس میں چینی ایٹ کر دی ہے تو چینی کو ہم اس پانی کے اندر اچھی طرح میلٹ کر لیں گے ہم چینی کا شیرہ تیار کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر دیکھیں ہم اس چینی کو اچھی طرح سے گھول لیں گے اس پانی کے اندر اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ون ٹیبل اسپون لیمو کا رس لیمو کے رس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو دیکھیں لیمو کا رس ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تو دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح میکس کر دینا ہے دیکھیں یہاں پر چینی بھی اچھ طرح سے گھل گئی ہے شیرے کے اندر اب ہم ایٹ کر دیں گے یہ سارا جوس تو ایک درجن اورنجز کا جوس ہم نے نکال لیا تھا تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے پتیلی کے اندر یہ جوس ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں اور اس کو بوائل آنے تک پکا لیتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی طرح سے اس کا بوائل آ چکا ہے ابھی ہم اس کو پندرہ منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گارہ ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہم ایٹ کر دیتے ہیں اورنج فوٹ کلر اورنج فوٹ کلر سے اس کا کلر بہت پیارا سا آ جائے گا ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے اورنج فوٹ کلر اس میں ایٹ کر دیا ہے تو دیکھیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اس کو پکنے میں پورے پندرہ منٹ لگے ہیں تو پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو پکا لیا تھا تو اب ہم نے اس کا فلیم بند کر دیا ہے اس کو ہم تھوڑا تھنڈا کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو جوس ہے وہ کتنا ٹھک ہو گیا ہے تو ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا تھا تھنڈا کرنے کے بعد اب ہم اس کو یہ دیکھئے اس طرح کے جگ میں ڈال دیتے ہیں تو دیکھئے بس اسی جگ کے اندر ہم اس کو سٹور کر دیں گے اور دو مہینے تک ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا نکال کے جب ہمارا دل کرے گا ہم اس کو نکال کے پی لیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے پورے جگ کو بھر دیا ہے تو چلیے دو گلاس آرنج سکویش ہم تیار کرتے ہیں تو دیکھئے خوب ساری سی برف ہم نے دو گلاسوں میں ڈال دی ہے اگر آپ اتنی برف نہیں ڈال رہے تو آپ تھوڑا اس میں پانی بھی ایٹ کریں اور پھر آرنج جوس ایٹ کریں تو دیکھئے ہم نے چھ برف کے کیوب اس میں ڈال دیے تھے اور ہم نے آرنج جوس اس کے اندر ڈال دیا ہے اوپر سے ہم نے پودینے کی دو پتیاں اس میں رکھ دی ہیں تاکہ دیکھنے میں بہت ہی اٹریکٹیو اور خوبصورت لگے تو دیکھئے اسٹراؤ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہے تو یہاں پر ہمارا زبردست سا آرنج جوس بند کر ریڈی ہو چکا ہے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے میں ہو تو جھٹ پٹ آپ اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں ریسی بھی پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ